جو جناب بیگراؤنڈ دوں کہ جو جو چرچ تھی وہاں پہ یورپ میں اس زمانے میں تاریخ دور اس کو کہتے ہیں وہ پوری طرح لوگوں کی زندگیوں میں دخیل تھی یعنی ان کے اپنے قوانین تھے ان کی اپنی پولیس تھی اچھا ان کا اپنا وہ ٹیکس وصول کرتے تھے لوگوں کی پیرللل سٹیٹ تھی ان کی بلکل وہ دس فیصد حصہ ٹیکس کی صورت میں جاتا تھا اچھا جو مقامی پادری وغیرہ تھے وہ لوگوں میں جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے تھے یعنی ا اگر کوئی گناہگار ہے تو اس کو پاک کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور کسی کے قصور بار انہیں کا فیصلہ ایسے کیا جیسے ہمارے ہاں وہ مازوکات جرگوں میں نہیں کرتے وہ پنچائت اور جرگوں ہاں کہ جلتے ہوئے کولوں پر چل کے دکھاؤ لوہے کی بے گناہی ثابت کرو اپنی اس کو زبان پر لگا کر دکھاؤ یہ بالکل اس طرح ہی ہوتا تھا اس زبانے میں اسی طرح وہ یعنی بقاعدہ اگر آپ نے پیسے دے دی ہیں چرچ کو یا پادری کو پھر آپ کے وہ تمام گناہوں سے آپ کو پاک صاف کر کے تو وہ آپ کو نیٹ لین کر کے جناب بھیج دے گا اور اگر آپ بیسے ہی گناہگار نہیں ہیں اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ جنت میں تو جائیں گے لیکن وہ اس کے بھی پیسے لے کے ایک فاسٹ ٹریک موٹر وے پر چڑھا کر کہتے تھے آپ جنت میں چلے جائیں گے یعنی اس قسم کا نظام تھا وہ تاریخ دور تھا جو یورپ کا تھا اچھا اس سارے جو نظام میں ایک جرمنی میں ایک شخص جو تھا وہ پادری کو پیدا ہوا اس کا نام تھا مارٹن نوثر مارٹن نوثر کینگ نہیں وہ ملیقہ والا باب میں ہے یہ اس نے بائبل کا پورا مطالعہ اس نے کیا ہوا تھا اور بڑا یہ عالم فاضل اور قابل آدمی تھا اس نے ان تمام باتوں پہ کوئی پچانوے اعتراضات جو ہے نا وہ تحریر کیا پچانوے جی بورا پڑ کے نا اس نے پچانوے اعتراضات اس دور میں جب یہ نہایت خطرناک کام ہو سکتا تھا اور اس کے بعد ایک دن وہ 31 اکتوبر 1517 کو وہ صبح اٹھا اور جرمنی کا شہر ہے ویٹنبرگ اس کے ایک مقامی گرجہ گھر کے باہر جا کے اس نے وہ چسمہ کر دیئے انہوں نے کہا کہ بائبل تو یہ نہیں کہتی تم لوگوں نے یہ کونسا نظام اپنایا ہوئے بس پھر وہی ہوا اس کے ساتھ جو ہونا تھا اس کے اوپر پھر مقدمہ چلا اور اس کو کافر قرار دی دیا گیا لیکن یہ تحریک اس سے ایک جنم نہیں ہے اس نے ایک چنگاری سلگا دی نا ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ کام کیا اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا اس نے ایک اور کام بھی کیا مارٹن لو تھر نے اس نے بائبل کا جو ترجمہ تھا نا وہ لاتینی زبان سے فرانسیسی اور انگریزی میں بھی کیا اور اس کے بعد اس نے اس کو پرنٹنگ پریس بھی دیا چھپنے کے لیے اچھا لاتینی زبان سے جب ترجمہ ہوا وہ پہلی دفعہ لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ یہ بائبل میں لکھا کیا ہوا ہے لوگوں پہلے تو یہ پوری اجارہ داری تھی پادریوں کی کہ بھی لاتینی زبان میں وہی پڑھتے تھے اور وہ خاص ایلیٹ اشرافیہ تھی جس نے یہ پڑھ کے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ گناہ ہے اور یہ سواب ہے یہ جنت میں جائے گا اور یہ دوزق میں جائے گا تو اس نے نہ صرف وہ پچانویں اترازات مرتب کیے بلکہ بائبل کا ترجمہ کر کے اور اس کو اشاعت کر کے تو پبلک کر دیا وہ پھیل گئی پورے یورپ میں یہاں سے ریفورمیشن کی جو تحریک تھی نا پھر اس نے جنم لیا اس کے بعد لوگوں کی زندگیوں سے جو کلیسہ روم کا جو ایک آثورٹی تھی اس کی ایک اس کے خلافے ایک پروٹیسٹ نے جنم لیا اور ایک پورا فرقہ وجود میں آیا جسے پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں یہ پروٹیسٹنٹ ہو ہے تو وہ لوگ وہ پروٹیسٹنٹ فرقہ جہاں سے وجود میں آیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اپنی زندگیوں کے فیصلے ہم نے خود کرنے ہیں وہ انہوں نے خود جو یہ سب کچھ اب جب ان کی رسائی ہوگی نا ٹھیک ہے تو انہوں نے پھر یہ سوچ لیا کہ یہ ہمیں اب تک بے فقوق بنا رہے تھے ہم اپنی سوچنے سمجھنے میں آزاد ہیں جب آپ کو یہ سوچ مل جائے پھر آپ میں وہ تنقیدی شروع بیدار ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ مینیجر سے ارز کیا کہ یہ ایک دوسرا ٹرننگ پوائنٹ تھا یورپ کی تاریخ میں وہ تحقیق میں جو خوف کی فضاء تھی وہ ختم ہو وہ ختم ہو انہوں نے کہا کہ کریں آپ اس کے ساتھ اچھا ایک میں یہاں وضاحت کر دوں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک واقعہ پہلے ہنری اشتم کا ہوا پھر اس کے بعد یہ مارٹن لیتھر کا ہوا اور جناب رات و رات وہ کوئی لوگوں کو ازادی مل گئی اور لوگوں نے سوچنا سمجھنا چونے کر دیا یہ پورا ایک صدیوں کا پروسس ہے پانچ سو سال سانویں پندرہ سو سے لے کے جیسے میں نے پہلے بھی کسی گفتگی ارز کیا تھا سبترہ سو پچاس تک کوئی قابل ذکر کوئی سائنسی ایجادات نہیں ہوئی لیکن سائنٹس ضرور پیدا ہوئے فلسفر ضرور پیدا ہوئے اور انہوں نے بنیاد رکھی سائنسی ترقی کی سبترہ سو پچاس کے بعد تو پھر وہ انڈسٹری لیولوشن نے پھر ایک پورا ایک انقلاب بربا کر دیا سائنسی اور دیکھیں آتے آتے پھر اپنا انیس سو بہتر تک پھر الحمدللہ مزانگار بھی پیدا ہونے شروع ہوگے اچھے مزانگار ایک میں آپ کو اس میں اور قاتل کا اضافہ کر دیں جو لوگ اس میں اتراز کرتے ہیں کہ جی کیا جہاں پر یہ ایشیا کے بہت سارے ممالک میں تو اس طرح کلیسہ روم کی اتھارٹی نہیں تھی تو وہاں ترقی کیوں نہیں بڑا اچھا سوال بڑا اچھا سوال اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو سوچنے سمجھنے کی ازادی ہے لیکس ہم بیس ملکوں کا ایک گروپ بناتے ہیں جس میں سے دس ملکوں کے پاس یہ ازادی ہو اور دس کے پاس یہ نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جن کے پاس یہ ازادی نہیں ہے وہ ترقی کر دیں یہ ضرور ممکن ہے کہ ان دس میں سے سب ترقی نہ کر سکیں یہ بنیادی انگریڈینٹ ضرور ہے اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو اس سوچنے سمجھنے کی ازادی ضروری ہے اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ازادی ہے تو پھر آپ ترقی بھی کر جائیں گے لازمی کر جائیں گے اس کے لئے اور بہت سارے عوامل جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں جیسے شمالی گوریا ہے اب شمالی گوریا میں کدہ نال ہے کوئی ازادی نہیں ہے ترقی سوچنے کی سمجھنے کی کسی قسم کی بلکل وہاں نہیں یہ ترقی ہو سکتی اگر آپ کوئی کہیں کہ جی وہاں بھی ہو سکتی تو وہاں نہیں ہو سکتی کیونکہ جو کریٹیو لوگ ہیں جو وہ بڑے ازاد خیال اور بڑے یعنی ان کو ایک خاص قسم کا محول چاہیے ہوتا ہے بلکل ہے وہ جو اس قسم کے معاشرے ہوتے ہیں جو گھٹن کا شکار وہاں پر یہ اگر اول تو جنم ہی نہیں لیتے اور اگر جنم لے لیں تو پھر یہ وہاں پر رہ نہیں سکتے لہذا یہ اس میں ایک بنیادی فلاہ ہے ایسے معاشروں میں جو گھٹن زیادہ معاشرے ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتے اچھا یہ بتائیں ترقی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ترقی ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہن ان کو ازادی دینا پڑتی ہے وہ معاشرے جہاں پر بریانی اچھی بنتی ہو وہاں بھی الحمدللہ ترقی کا میار کافی بہتر ہاں بریانی ہم نے بہت قسموں کی بنائی ابھی کھلاتے ہیں آپ